دیکھ لو ایک جب جی صاحب سنایا سی پائی گو پالا جی نے چھے میں پاشا مہراج جی نوں کو حد نی انی بڑی کرپا گند گرتا گدی دے دنے نوں شری جب جی صاحب دے بدلے گرتا گدی دے دنے سی پر وہ سا سنگدھن مستک پہ نیسی نا پھر فورنا کر لیا یہ چیز آج بھی کسی گرمکنے میں نوں سنای جنا دی گالا کالوی میں کیتی سی وہ کسے بہت بڑے ستانتے بیٹھے انہا گرمکہ نار انہا دی عمر پینٹی سنٹی کے سال آلے سنگ دیو انہا دی ٹھاسی سال وہ دا بڑا پربل فورنا بھی دسویں پاشرے ستانتے بیٹھے ہیں میں نےو یہ درشنی کرا دےنا پر وہ بولیا نہیں دردہ بھی سی انہا دوں کہنا جدو میں گڑی جی چڑھن جا رہے ہیں رستے جی کہن دے توں کل بہت پربل فورنا کیتا سا کہنے بار بار میرے ماننو تو کھچ پارے میں درشن کرا دو درشن کرا دو وہ کہنے مہاراج جی میرے ہیں کوڑ بیٹھے سی انہا کہنے مہاراج درشن دے انہا تیار سی بلکل کہنے بھر چل تیرے نارا ہے درشن دے انہا کہنا میں فورنا کیتا بھی نہیں مہاراج حلے بچہ ہے چھوٹا ہے سام بنی سکنا کیڑی گلوں توسی ہی تھے آ دیکھو توسی سارے بیٹھے ہو توسی سچ سچ دس سے ہو کسی دا مانا اہا جا ہے جی دا مانچ فورنا نہ ہوندے مارا کہتا چھو بیٹھیاں بیٹھیاں بھی کیرتن سوندیاں بھی ساتھکوراں دے کوڑ بیٹھیاں تابیاں بیٹھیاں تک مارا فورنا اندر آنڈا گئندہ کئی باری پاٹھ کر دیاں نہیں ہوندے لوگ کہنے جی سفنی صاحب پڑھ دیں بکار بڑے فردے یہ چیز تھوڑی جی خراب کر دی ہے کہنے میں تان ہی درشن کرانے دیتے کہ تیرا فورنا جے کتے مارا جائے دیدر ادر ہو گیا نہ سارا کم خراب ہو جاؤں کیونکہ یہ چیز لڑی بار کتھا جاؤں دی ہے بابا گرباک سنگ جی رام کوئر چودہ سال دے سی چودہ تو زیادہ سی اٹھارہ سال دے دس میں پاشا نوں چور صاحب کر دے ہار گپال بشمبر داس انہیں متھا ٹیکن آئے ہو دیا دو پتنیاں سی اس وقت ایک پہلا بیا ہویا دوجہ دوبارہ تا اس وقت جی ری دونوں بڑی ہیں سندر سی جب متھا ٹیکن آئے چور کر دا اگرباک سنگ ہوتا بہت اچھ کوٹی دے مہاپرک ہوئے نے جنہوں چلے گئے بچن بلاس کر کے متھا ٹیک کے مہاراج کہنے دے پائی گرباک سنگا چور کسی ہور سنگ نو پھڑا ایدھر آ جا کہنے دے کہنے مہاراج گلتی ہوگی کہنے انہوں آئیں گا کہنے مہاراج جرور ہونا پھو گا کہنے ہاں انہوں تو فرنا جو کر لیا بیا بڑی سونی ہیں ہی جی میری پتنی ہوں دی اے تینوں ہونا پہنا آئیں گا راجہ مہاراجہ بڑھ کے کوئی تکلیف نہیں کوئی اولاد نہیں ہوئے گی بندگی کر کے ہی مڑ جوں گے بس پر گرباک سنگ مارا دی ہجوری چی فرنا نہیں مارا کری دا انہوں آپ سخمنی صاحب پڑھ دیں آپ پانجبانیاں پڑھ دیں مارا تو فرنا ہندہ نا تو سخمنی صاحب پاتھ ہوتا فرنا دین لگ جاتا ایک آگر چیت اے مہار جیتی آئے تو ایک مہار ایک چیت پائے ہر کیاں صدا صدا وڑی آئیاں دے اے آم نہیں کہنا انہوں دے اے میں ہی کہنا آم تا کو دے نہ پچھو تائے کیا ہوں کہ ٹکسال کہنے ددے لہت گاں گلہ لنگی ہیں انہوں تو تابہ بیٹھے موبائل کھیٹی جاندی ہے تابہ بیٹھے ہور پھورنے کرینے روڑ تو ہی فون کرینے ہے اور دا روڑ چل رہی ہے ناڑے ہو بھی کر رہے ہیں ہاں 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 ہوں گا ہوں گا کیا ہے کہ کتھے کے رستہ کھڑا آوانگے جا کے آپ مہا پرش کوڑ اسی بڑے بڑے مہا پرشانے سنگت کیتی ہے کئی تا نرمجے بہت کئی گرم بڑے ہندے اسے ماں پرکڑ ہی جا کے بیٹھے میں تا چکے بیٹھا سی میرے ناڑ دن مکاڑی سی اوہ میں نو ہاتھ ہے ہمارے چلیے چلیے سانت آئے اندروں چلو اٹھو 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 پجھو میں کہا کرلا گالا ہاں چلیے چلیے لائے لائے ہلے کوئی گالے میں نہیں کیتی پہلے پہ جاتا ہوں نا ناپا نو تو اس کر کے سا سنگت درشن تا دین نو تا تیار میں پاشا کہنے پر تو میرے لائبل دینی آیا کہنے پہلا آئے نو ٹکا اندر لینو ٹھیکا نا بچہ چھوٹا ہے سات اٹھ سال دے نیانے نو جی ایک لکھر پیا پڑاؤں گے وہ کی کرو گا ہوں دا وہ لائبل دا نہیں ہوں دے انہوں کا ناپا تو داس بیس اور پیا جیچ بہت ہے تو یہ لکھر پیا چکی پھیر دے دا کی کریں گا لائبل نہیں ہے بانی دا تسی پڑ دے ہوں پر فورنے آ دے پرے پہے ہوں پھرے پھر ہاں جی ماننی ٹک دا اے نہیں ہوں دا مانتا ٹک دا تسی ماننو ٹکننے دے جدہ ہی پارٹ کر دے ہوں او دے ہی بس فورنے شروع ہو جاندے آہ مل جے آہ مل جے آہ مل جے آہ مل جے اسے کر کے اپنو کئی جنم لگ جنے کروڑا جنم بھی لگ دے لکھا جنم بھی لگ دے نے ہجارہ بھی لگ دے نے پندرہ سو جنم بھی لگ دا دو سو جنم بھی ہے ہلے ہور ست جنم پہے نے کنیا دے اس کر کے یہ جنم لگ دے کیوں کہ آپ سچی تے سچی بانی نو پڑ دے ہویاں گلت فورنے کر لے جدہ ہی بانی پڑ دے گلت فورنے آوے ہوئے پوتھی نو بند کرو دے ارداز کرو مہراج اب بلتے پہل نہیں کر کے بیٹھو مہراج میں انہوں فورنہ آنا مارا آوے اس کر کے ہی نقصان ہونتا ہے مہراج جی ہون میں انہوں کئی کہہ دے برام گیا نی دے سو کوئی مہر نب جے گا برام گیا نی دے کوڑ جا کے نبنا بہت اوکھا ہو جی میں دے آپا ہوں میں دے وہ نہیں ہوندے وہ ہورتاں دے ہوندے کیونکہ اونا نو او تا ہوندے نے پاپ تے پونتو پرے کئی برام جانی تا پرے ہی نے کئی چک جانتو پرے ہی نے پھر اتھے جا کے آپاں دیکھنی مریادہ بھی مریادہ تا اے اینی کرتا اے اینی کرتا پھر تسی فاز جانا ہوتا بھارا آج تا کرپا کر دے اپنے مان نو روکن دا جتن کرنا آپاں نے مینت کرنی کئی چیر مینت کرنی پہنیا ہے گرمت لے پھلنا گرمتی رنگ بان مول پشان ہے تا سو جان ہے مرن جیون کی سو جی ہوئی من سانت آئی وجیود آئی تا ہوا پروان یوں کہے نانک من تو جوچ روپ ہے اپنا مول پشان بہت ساری ہیں گلہ ہیڑیاں پک کر دیں بہت سارے سنگت بڑے پرشن کر دی ہے پر اوٹھے تا سار سنگ پہنچنا گل کرنی بہت دور دیاں کھیڑنا ہالے بیٹھیاں بڑا دور دا کار جاپنا پر پھر بھی جننہ کو تسی چل رہے ہو تھوڑے تھوڑے چلی جاؤ تھوڑے تھوڑے چلی جاؤ کوئی گرمک اوپر دی گل دا سرے سی کہنے مہاراج جی کوڑا سی بیٹھے ایک وار رات کہنے سنگ نو اکنو لے کے آئے شنگ کہنے مہاراج جی سنگ کہنے کوئی نہیں انہوں پہ دھو تھے دا بارانک سو جنم باقی ہے ایک ہور لے آئے کہنے یہ دا دو ہزار جنم باقی ہالے تھا انہیں جنم پہ ہندے نے کیوں تسی کہوں گے انہیں جنم کیوں پہیا جننہ کے دھوڑا نتنے میں انہیں پہیا نا پانچ بانی آئی تھے کہنے ہتھ کھڑے کراؤ تھا پانچ بانی آئی کنے انہوں کانٹھا سارے نہیں کرنے گے جب جی صاحب کنے انہوں کانٹھا جاب صاحب کنے انہوں کانٹھا پانچ بانیاں رہ راست کی اتن سولیت بینا چووی کانٹے سواسوا سمرن چاہی دا سی مول بنتر چاہی دا سی سو بابا پچھوڑے مہا پورش بابا مہار رام سینجی بابا نانسین جنو پچھائی نا نانسیا کنی دیر رات نو بشرام کر دے ہو کہہ دے جی دو کانٹے کہہ دے ایک کانٹے دا لیکھا کون دا ہوگا تینوں ایک کانٹے جاگڑ دا ساون دا حکم ہے تینوں ایک کانٹے جاگڑ دا حکم ہے ایک کانٹے دا بھی تیرا لیکھا ہونا بھی کیوں ستا یہ کر کے ساتھ سنگت اے یہ اوپر لیاں گلہ منجلان اوپر لیاں بہت بڑییاں چیزیاں پر آپ آم گریشتی بندے ہیں صدہارن بندے او سوچی تھوڑا جاپنے آپنوں صدہار کر کے رکھو سانتھ بابا سندر سینجی خال سا کڑ گنگا نگر ایک آیا پڑیا لکھیا کہنے لکھیا بابا جی میں پرشن کرنا کوئی کہنے لکھے پرشن کرنا سارے جواب دیتے کہنے پائی ایک کسی کرنا تینوں کہنے جی حکم کرو کہنے میں نمدہ سے توں کون ہے کہنے جی میں بندہ سانتھ کہنے دے ایک ہی ہے کہنے باں ابھی باں لطان تاڑا ہے یہ سیرہ آکھا ہے ناک کان سارا کہنے یہ جو بندہ کے تھے بندہ کی دا نہ ہو ہے کننی دیر اڑ جا رہا کہنے کننی پڑیاں ہیں کہنے ایمیں کہنے نہیں ایمیں ہی ہیں تو تھا کہنے جی نو یہ نہیں پتا لگیا میں کون ہے کہنے تم کون ہے کہنے مہاراج توسری دسو میں کون ہے یہ پرشن ہے بھی توسری دسو توسری کون ہے آپ جی کسی نو پوچھو تُو کون ہے میں گرمک سنگ نہیں نہیں تُو کون ہے میں ڈاکٹر نہیں تُو کون ہے میں اوہ دا پتیاں ہیں میں اوہ دا پتیاں ہیں یا پہ یہ کئی جانا پر اصل ویچ آپ اپنے آپنو پہچان نہیں سکے تُو کندرے کہنے میں نامہ ہو جی سو اس وقت رامانان جی کہنے لگے تُو کندرے میں نامہ ہو جی تیجی وار پھر پوچھ لیا کہنے لے تھی کھڑا کہنے اوہ اللہ تے نیوارنا جم کارنا کہنے ایسے کر کے تا تو اڈے کھڑایا کہ میں انہوں دسو میں کون ہے کدے بیٹھ کے گلنوں کلے بیٹھ کے سوچو میں کون ہے جدہ تو انہوں اے پتہ لگیا میں کون ہے پھر اصلیت سمجھنے آوے گی میں کون ہوں تُو سی اصل وہ نہیں ہو جو تُو سی سمجھ دیں اپنے آپ تُو سی جو بھی سمجھ دیں ہو وہ سارا چھوٹ ہے سارے نوڑوں وڈی اصلیت تاپا پڑھ دیں کہ میں کون ہوں اندر نگاہ مارو اندر آ جاؤ ہاں اندریاں ہاتھ چل دیں انہوں کون ڈریکشن دیں دا اتنو دماغ دیں دا بدھی دیں دی مان دیں دا آتما اگے مان نو کنٹرول کر دیا مانا کے بدھی تے پھر بدھی دے اتنے مان حاوی ہو جاندہ کہ دے بدھی ہو دے تے حاوی ہو جاندی اندرو حکم ہوں دا ہوں میں اندریاں چل دیں اندریاں نو پہلا کنٹرول کرو پھر اندر ہڑی 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 اندریاں چلیاں جانگیاں اندریاں دار رتھوان ہے مانا رتھوان نو اندر دیکھو رتھوان اندر انہوں سنکوچ کے بدھی بھی چلے کے جاؤ بدھی نو ہڑی ہڑی آتما چلے کے جاؤ پھر تو ہی ٹک جاؤں گیا اندریاں کنٹرول can